ہلو فرینڈز ایم تمیم فرم بیش ٹیک ٹوڈے وی آر ٹاکنگ آباوٹ ڈی وارمنگ فار پیجین ہم فرینڈز آج ایسی چیز بتاؤں گا آپ کو کبوتر کو ڈی وارمنگ کیسے کرتے ہیں کرکے آپ کو پتا یہ ہوگا آپ کا کبوتر اچھا کھاتا ہے اور بدن نہیں لگتا اور پھر بھی آپ کا کبوتر ایک کنارے میں جا اچھا کھا کے بھی کنارے جا کے بیٹھ جاتا ہے اس لیے اس طرح اسے ایک ٹیبلیٹ ہے ڈی وارمنگ کرتے ہیں اس میں جو کیڑا ہے وہ کیڑا کھا لیتا ہے ان سب کو جو بھی آپ کا کبوتر کھاتا ہے چارہ فڈ جو بھی کھاتا ہے وہ آئے کے کبوتر کے پیٹ میں جو کیڑا ہے وہ کھا لیتا ہے اس لیے فرینڈز چلو میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیسا کیا ٹک کرنا ہے اس کو ڈی وارمنگ اس کا کیڑا جو پیٹ میں کیڑا ہے اس کو کڑی سا نکالتے ہیں ہی کر کے ہاں فرینڈز بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں ہترہ کی ٹیبلیٹ بھی دیتے ہیں بٹ کبوتر کیوڈ نہیں ہوتا ہے اچھا کھا کے بھی کنارے جا کے بیٹھ جاتا ہے چلو پرینڈز آج میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا پھر لی فیفٹی ٹو لے لو لی فیفٹی ٹو جو ہیمالیا کرتا ہے نا وہ لے لو وہ لے کے ٹو ڈیس مانڈنگ میں یہ ہی لی فیفٹی ٹو ہی رکھ لو لی فیفٹی ٹو ٹو ڈیس مانڈنگ میں ٹین یامل پانی ملا کے دے دو اس کے بعد آج میں ہاں فرینڈز شکر لے لو شگر لے لو ایک چھٹکی لے لو اور دس یامل پانی بھی لے لو دس یامل پانی اس میں لے کے اور اس کو اچھا گرم کرو گرم کرنے کے بعد یہ جو علمو بار ہے نا یہ پانی تھی 59 ہے اس میں 59 ہے لے لو یہ علمو بار ہاں یہ لے لو علمو بار یہ ٹین یامل میں فور ڈراث ڈال دو فور ڈراث ڈال دو اور مانڈنگ میں جو کبوتر کبوتر کو کوئی فوٹ مات دو اس کے بعد باہر چھوڑو اور اس کے بعد مانڈنگ میں اس کو پلا دو تھوڑا ہیٹ نہیں رہنا چاہیے تھوڑا کم کر لو ہیٹ نہیں سو ٹیم تھوڑا تھنڈا کر کے اس کو کبوتر کو پلا دو اور 3 hours after 3 hours کے بعد کبوتر کا جو بیٹ ہتا ہے نا اس میں دیکھو اس میں ہی 100% کیڑے نکلے ہوئیں گے ہاں فرنڈس ہاں اس کے بعد ہی ہوا تو دوسرے دن مانڈنگ میں اس کو ایسا ہی دینا کبوتر کو 3 months 3 months کو 1 سی ایک بار تو بھی دینا پڑے گا اس کو ڈی وامنگ کرنا پڑے گا کبوتر تب ہی آپ کے کبوتر ہیلسی رہیں گے آپ کے کبوتر کو ڈی وامنگ کریں گے تو بہت اچھا رہتا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے سب نکل جاتے ہیں آپ کا کبوتر فریش رہتا ہے ہاں فرنڈس یہ ٹک پسند آئی تو سبسکرائب کر لو لائک کر لو اور بیل آئیکن دبا لو اس طرح کی ویڈیو میں بہت لاؤں گا آپ کو کچھ ڈاؤٹ آئے گا تو کمیٹ میں ضرور پوچھنا اس کا آئنسہ ضرور دوں گا اوکے فرنڈس تینکیو